بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ کو سہروں سے ہاتھ کے لئے جانا ہے تو دنیا میں پاکستان فیورٹ کنٹری ہے پیسٹ کنٹری ہے تو یہ ریکومنڈ کیا گیا ہے کہ جائیں پاکستان کو ایکسپلور کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو اس کے بعد پاکستان میں بہت ساری ایکٹیوٹیز قورمی لیبل پر شروع ہوئی لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لئے آلدھو کوویڈ نائنٹین ہے کچھ وائرس کا ایشو ہے اس کے باوجود بہت سے لوگ پاکستان کا پلائنٹ بنا رہے ہیں تو دوستو پاکستان میں سمر ویکیشن میں ہماری فیملیز لوگ ہمارے دوست اہباب وہ نارملی روح کرتے ہیں وادی سواد کا مری ہیلز کا یا پھر گلگت پہلی کا تو اس بار ہم آپ دوستوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کیجئے آپ پلوچستان کو ایکسپلور کریں کوسٹرل ہائیوے کو ایکسپلور کریں خاص طور پر گوادر کا وزٹ کریں تو گوادر کیوں بہترین ہے اس کی ہم آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ گوادر کا آپ کو جو وزٹ ہے وہ آپ کی زندگی کا بہترین وزٹ ہوگا تو دوستو آپ کو کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے کراچی سے گوادر جو مسافت ہے وہ نارملی چھے سے سات کھنٹے کی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے رکنے کا ٹائم ہے وہ بھی آپ کو چار سے پانچ کھنٹے چلیں گے تو یہ تقریباً آپ کا سفر بنے گا بارہ گھنٹے کا کراچی میں آپ بریک فاس کیجئے صبح آٹھ نو بجے اور نو بجے کے آس پاس سفر کا آغاز کیجئے کراچی سے گوادر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پاکستان کی بہترین پبلک ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پر کوسٹل ہائیوے ہیں وہ بہترین ہے اور آپ کو کالٹی سرویس دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ آپ اپنی گاری پہ بھی جا سکتے ہیں سفر پوری طرح آرام دے اور محفوظ ہے تو پہلا آپ کا کراچی سے جو پڑاؤ ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا ایک گھنٹے کی مسافت پہ گڑانی میں گڑانی سے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے بہت خوبصورت بیچ ہے اور بہت کمال کا وہاں نظارہ ہے کراچی ہیدر آباد کے لوگ اسے معنوس ہیں وہ گڑانی کا نورمولی وزٹ کرتے رہتے ہیں تو گڑانی میں آپ نے گرمہ کرم چائے کا مزہ لینا ہے فوٹوگرافی کرنی ہے اور آپ کی یادوں کو کیمرے میں گرمہ کرنا ہے تو آپ کے گڑانی دوستو ایک گھنٹے کی اور مسافت پہ آپ کا جو دوسرا پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا کنڈ ملیر پہ تو جو کنڈ ملیر ہے دوستو وہ بہترین سمندر ہے جہاں پہ آپ کو وائٹ سینڈ اور گورڈن سینڈ دیکھنے کو ملے گی بلکہ اگر آپ کو زندگی میں نظارہ کرنا ہے رگستان اور سمندر کا اکٹھے تو وہ آپ کو کنڈ ملیر میں دیکھنے کو ملے گا کنڈ ملیر میں آپ نے ایرانی لسی کو انجوائے کرنا ہے جو آپ کو ملے گی جو کہ ایک اور زندگی کا بہترین تجربہ ہے اور دوسرا وہاں پہ ہنگلاج ماتا کا مندر بھی ہے ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کی وہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ہنگلاج ماتا کے مندر کے لیے کنڈ ملیر کا سفر کرتے ہیں ہر سال تو دوستو کنڈ ملیر سے آپ نے پھر پوسٹل ہائیوے پہ دوبارہ روانہ ہونا ہے تو آپ کا اگلا جو پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا ہنگل پارک ہنگل نیشنل پارک پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے اس پارک کی یہ خوبصورتی ہے کہ پاکستان کا جو قومی جانور ہے مارخور وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مارخور کا وہ مسکن ہے ہزاروں سالوں سے اور اس کو پوری طرح پرزرگ کیا گیا ہے جہاں پہ شکار کی جازت نہیں ہے تو اسی کے اندر جو ہنگل نیشنل پارک ہے آپ کو لیڈی آف ہوپ جو پرنسز آف ہوپ ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی رائٹ سائٹ پہ جس کی ہم ویڈیوز پکچرز آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں وہ ایک قدرت کا تراشا ہوا شاہکار ہے مٹی اور کلے سے جو قدرت نے اس کو تراشا ہے وہ ایک بہتری نمونہ ہے اور یہ جو لیڈی آف ہوپ یا پرنسز آف ہوپ کا جو ٹائٹل ہے دو ہزار چار میں جب انجلینا جولی جو ہالیوڈ کی بہت بڑی ہیلوین ہے اس نے اپنے وزٹ کے دوران اس کو یہ ٹائٹل دیا تھا اس ٹائٹل کو پیزر کیا گیا ہے اور وہ بھی فوٹوگرافی کے لیے ایک بہترین جگر ہے تو یہی سے دوستو سمندر کوسٹل ہائیوے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہے اور دیکھنے کا بہترین نظارہ ہے آپ اس وفر کو خوب محسوس ہوئے ہیں جی دوستو ہنگول پارک سے جو ہی ہم نکلیں گے اس پہاڑی سلسلے پوک کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا جو نیکس پڑاؤ ہے وہ تقریباً ایک سے ٹیڑھ گھنٹے کی مسافت پہ وہ ہے ارمارہ سٹی ارمارہ دوستو نارملی یہ بیچ کی جگہ ہے درمیانی جگہ ہے گوادر اور کراچی کے بیچ کی موسٹلی فیملیز جو ہیں وہ ریسٹ کے لیے چائے کے لیے وہ فریش ہونے کے لیے وہ ارمارہ کے بیچ پہ ارمارہ سٹی میں پڑاؤ کرتے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ ریسٹرینٹس ہیں اور آپ کی خاطر توازوں کے لیے ساری لوازمات ارمارہ میں موجود ہیں ارمارہ کی یہ خوبصورتی ہے دوستو سمندر تو لا جواب ہے ہی ہے لیکن وہاں پہ ایرپورٹ موجود ہے پاکستان نیوی کا ہرکوارٹر ہے اور اسی طرح پاکستان کا جو ہے بہت بڑا کالیج ہے جس کا آرمی ہماری جس کا چارج جس نے سنبھالا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کیڑٹ کالیج تو کیڑٹ کالیج اور ارمارہ is the biggest one بہت بڑا کالیج ہے جہاں سے ہزاروں سٹوڈنٹس پورے پاکستان سے پڑھنے کے لیے ارمارہ کارپ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ quality of education اشور کی جاتی ہے تو دوستو جو کھانا پینا ہے جو آپ کا فوڈ ہے وہ آپ کو ریسٹوئنٹس ہیں وہاں آپ کو ملیں گے آپ کو لگے گا شاید چھوٹے ہیں یہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہے ارمارہ میں لیکن کا کھانا اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے کسی بھی بڑے اوٹرز اس کا ٹیسٹ کم نہیں ہے اور لوگوں کی جو رویہ ہے جو مہمانداری ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تو ارمارہ میں آپ نے فوڈ کا دیسی فوڈ کا جس میں بلوچی ٹاچ ہے اس کا نظارہ لے رہا ہے تو دوستو ارمارہ کے بعد پھر آپ نے رکھ کرنا ہے گوادر کا اگین کوسٹل ہائیوے پر اور آپ کا جو نیکس پڑاؤ ہے وہ پسنی کے آس پاس ہو سکتا ہے پسنی کا جو بیچ ہے وہ گوادر ایریا میں سب سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ سفر تقریباً دیڑھ سے دو گھنٹے کا سفر ہے اور پسنی سے جو ڈیسٹک کی حد ہے جو پسنی پسنی میں بھی ائرپورٹ موجود ہے اور وہاں کا جو بیچ ہے اور وہاں سے آپ کو پراپر جو ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر سی پیک سے ریلونٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائیٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر جو آئل سٹی ہے جس کو سوادو ایریا بنا رہا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا رہے ہیں تو دوستو اب آپ گوادر پہنچ چکے ہیں گوادر میں رہنے کے لیے آپ کو چھوٹے بڑے ریسٹ ہاؤس ہوتیلز فائیو سٹار سے لے کر ون سٹار تک موجود ملیں گی نارملی جو ہماری فیملیز ہیں اس کو تین ہزار روپے کے آس پاس پر نائٹ جو رومز ہیں وہ اچھے ریسٹ ہاؤسز میں مل جاتے ہیں اور وہ بلکل بیچ پیسنگ ہیں سمندر کے کنارے پہ ہیں جہاں آپ کا آرام بہت زبردست ہو سکتا ہے آپ وہاں کے موسم کو انجوائے کو سینری کو انجوائے کر سکتے ہیں جو گوادر سٹی ہے دوستو اس میں نارملی ہم یہ سجست کرتے ہیں کہ آپ ایوریج کم از کم تین دن گزاریں اس تین دن میں آپ کو جو کوہ باطل ہیں وہاں سے سمندر کا نظارہ لینا ہے خاص طور جو مچان ہوتل ہے اوپر وہاں اپنے چائے ضرور پینی ہے اس کا نظارہ لینا ہے ابھی سنسٹ پارک ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے تو جولائی میں انشاءاللہ اوپن ہوگا وہاں سے آپ نے سنسٹ کا نظارہ لینا ہے دنیا کے خوبصورت ترین سنسٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور گوادر ایریا کے اندر جو دوستو خاص طور پر اور جو چیزیں ہیں وہ بیچز ہیں وہ خاص طور پر سر بندر کا بیچز ہے پسنی کا بیچ ہے یا پھر جو ہماری یہ جیونی سائیڈ ہے وہاں کے بیچز ہیں آپ نے اس کا نظارہ لینا ہے کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں جس کا آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے خاص طور پر جو ویکٹوریا ہٹ ہے جونی سائیڈ پر اس کا آپ نے نظارہ لینا ہے وزٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈین کا ایریا ہے وہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ویڈن گوادر آپ پاکستان کی بہتری مچھلی سے محضور ہو سکتے ہیں مچھلی کو کھا سکتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میرے کینیڈا سے دوستو نے وہاں پہ کچھ دن ہمارے سب گزارے اور وہ آج تک کینیڈا میں یاد کرتے ہیں کہ میں اس لیول کی مچھلی نہیں کھائی دوستو گوادر پوری